ہر شخص جسم کے طور پر انفرادی ہوتا ہے روح کے طور پر کبھی نہیں مارا دماغ اس لگیر سے آگے بڑھ سکتا ہے جو ہم نے اس کے لئے کھیجی ہے الفاظ کو جیسے ہی بیان کیا جاتا ہے تو وہ خیالات کا بہتر اظہار نہیں کرتے وہ ہمیشہ کچھ مختلف ہو جاتے ہیں علم کو بیان کیا جا سکتا ہے لیکن حکمت کو نہیں ہمیں گھر کبھی نہیں ملتا لیکن جہاں کہیں بھی درست راستے ملتے ہی دنیا کچھ وقت کے لئے گھر لگتی ہے نفرت کرنے کے لئے ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے جو ہمارے اندر ہو اپنے آپ کو سمجھنا خوف سے بچنے کا طریقہ ہے حقیقت ہمیشہ بولے جانے کے بعد کچھ مختلف ہو جاتی ہے محبت ہمیں خوش کرنے کے لئے نہیں ہے یہ ہمیں دکھانے کے لئے ہے کہ ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں زندگی میں مشکلات کے خلاف سب سے پہتر اتھیار ہمت عظم اور صبر ہی جو لوگ خود نہیں سوچ سکتے انہیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تکلیف ہمیں بیدار کرنے کے لئے آتی ہے مارنے کے لئے نہیں اپنے آپ کو تلاش کرنا انسان کا سب سے بڑا پیشہ ہے کامیابی صرف کوشش کرنے سے ملتی ہے ہم دائرے میں نہیں چل رہے ہم اوپر جا رہے ہیں ہر آدمی اپنی راہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے کسی کا مکمل طور پر خود ہونا ممکن نہیں کتابوں کے بغے گھر غریب ہوتا ہے چاہے اس میں خوبصورت کانے اور قیمتی وال پیپر ہوں ہم جو نفرت کرتے ہیں وہ ہمارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے ہواب میں جینا ہی اصلی زندگی ہے محبت کو پانے کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دینا ہی خوشی ہے تاریخ کے بغیر کوئی انسانیت کا تصور نہیں ہو سکتا میں ہمیشہ علم کا پیاسہ رہا ہوں سب سے پڑا منافق اور بدبودار اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کریں ہمارے اندر ایک خاموشی اور پناہ ہے جہاں ہم کسی بھی وقت جا سکتے ہیں خود کو پہچاننے والا معاشرہ خوفزدار لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے حقیقی خوشی ہاربونیمی ہے